میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایسی ویڈیو جو اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے یہ کبھی ویڈیو باہر آئے گی لیکن یہ بہرحال ازاد میڈیا ہے الحمدللہ اور یہی اس میڈیا کی جیت ہے کہ ہماری ہر چیز پہ جو ہے نظر ہے اور وہ ہم نے اپنے ویوز کے سامنے لے کے آنی ہے ریمنڈ ڈیویز کا جو کیمرہ تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ایک مووی کیمرہ بھی تھا اور سٹل فوٹوکریاز بھی لیتا تھا اور اس کو آن کر لیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید اس پہ غالباً یہ میں اپنی کیا سرائی کر رہا ہوں اس میں کوئی یہ نہیں میں بالکل اپنی کیا سرائی کر رہا ہوں اس ایک جملے میں کہ اس کے اوپر شاید تشدد کیا جائے کچھ کیا جائے تو یہ وہ ریکارڈ کرے گا اور الحمدللہ ہماری پولیس کو نہیں پتا چلا کہ کیمرہ جو ہے وہاں پہ اس کے پیروں کے اندر ہے اور وہ آن بھی ہے اور پھر پولیس پنجاب کی پولیس چاہے وہ گوالمنڈی سے کوئی بندہ پکڑا ہوا ہو رہیم یارکان سے پکڑا ہو یا امریکی سفارت خانے کا کوئی بندہ پکڑا ہو پنجاب پولیس کیسے تفتیش کرتی ہے کیا کیا کرتی ہے آپ ذرا خود ہی دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقا میشنا چیز سطین موسیقا نجد موسیقا دMark رمان دماغ رمان دماغ چاہتے ہیں رمان دماغ کوئی پانی گھو جینو بارو بارو پارو بارو پارو نشت لے نشت لے نشت لے میرے پیچھے پانی مارے ہیں کیا فیڈا پیچھے پانی مارے ہیں پاسکوڈ رہے بسی اس وقت ان کی تفتیش ہو رہی ہے ابتدائی تفتیش ہو رہی ہے یہ سب سے پہلی جس کو وہ خود ریکارڈ کر رہے تھے watch now دے دستہ پیارت کبھی پیچه مPEChئی گروشرت یا تلواؤل ، چند مفا spécial پیار gerneے Char Fleet نمی Як کام سار.. یا ، بنیاد، بنیاد اسے ٹھیکر کولشتار аний تیگب باد wh vert ہوا سبرا یا نورٹ پر کے میں مطور پر کانسان یا نورٹ ہاں او او جو وقت اس راحتمائن لیکن راحتمان مجنگ رایمان دیما رایمان دیما رایمان دیما 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 کیا رایمان دیما دیما تکامل هاں فیر هاں پیور مطر نو منی نو پڑی جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کس طرح سے تفتیش کر رہی ہے ان کو اس کا نام ہی نہیں بچارے کا یاد ہو رہا اور وہ چار بڑی نام یاد لے کے انہوں نے کہہ دیا ڈائمنڈ تو وہ جو ہے خیر یہ تفتیش ہو رہی تھی اور اس کی فلم بن رہی تھی جہاں پہ ریمنڈ ڈیویس نے یہ کہا کہ میرا پاسپورٹ تھا جو میں نے ایک پولیس اہلکار کو دکھایا تھا اور وہ میرے پاس سے گم ہو گیا ہے اور وہ اس وقت یعنی مجھے مل نہیں رہا تو اگر دیکھو گے تو میں پتہ چل جائے گا کہ میں امریکن ہوں اور یہاں پہ سفارت خانے کا ملازم ہوں میں وہاں پہ کنسلٹنٹ کا کام کرتا ہوں یہ ابتدائی رپورٹ ہے یہ آپ پہلی باری ایکسکلوسف فوٹیج دنیا نیوز کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھی اور کل جب ہم رات کو حس بحال چلے گا تو کیونکہ عزیزی جو ہیں وہ پی ایش ڈی سے بھی آگے کوئی اگر ڈگری ہے تو انہوں نے تفتیش کے اوپر وہ کیوئی ہے اور انگریزی پہ ان کو بڑا عبور حاصل ہے تو کل وہ آپ کو اپنے مقصود انداز میں بتائیں گے کہ پولیس والوں کو تفتیش کس طرح کرنی چاہیے تھی لیکن میں صاحب نصیر واغا بیٹھے ہیں یہ میں فوٹیج آپ کو دکھاؤں گا بھی اور ذرا اس پہ کوئی بات بھی میں کروں گا اور نصیر واغا نے اس کے اوپر کیس کے پر جب ایکسیڈنٹ ہوا تو جائے وقوعہ کو انہوں نے وزٹ بھی کیا اور وہاں پہ ان اشیاء کی لسٹ بنائی جو ریمن ڈیویز کے پاس سے نکلی تھی وہ کیا کیا تھی پہلی بات تو یہ ہے نکمان صاحب کہ یہ حادثہ کیسے ہوا لڑکوں کا اس میں قصور تھا یا نہیں تھا یہ ایک الادہ سوال ہے لیکن یہ بات تہہ ہو گئی ہے کہ ریمن ڈیویز ایک جاسوس تھا اور وہ الیگل ایکٹیوٹیز میں پاکستان میں مکمل طور پر ملوث تھا جو ابھی آپ نے جیسے تصویریں دکھائیں بڑی ایکسکلوسف اس کے حوالے سے بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک ایسی خفیہ اسائنمنٹ پر تھا کہ یہ مختلف مقامات کی تصویریں بنا رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے فورن بعد اس کی گاڑی سے ایک انتہائی خطرناک قسم کا خنجر نکلا میڈیکل بینڈجز نکلیں کچھ میڈیکل کا اور سمان نکلا اس کے ساتھ سو خطرناک گولیاں بلٹس ایک ایم سیون گن کی نکلیں پھر گلوک کمپنی کا ایک پستول تھا اور چار میگزین تھے اس کے ساتھ جو ایک میگزین اس نے یوز کیا اور باقی تین میگزین اس کے پاس تھے پھر وائر کٹر تھا پھر اس کے پاس ٹیلیسکوپس تھی اور دوسرے خفیہ ریکارڈنگ کرنے والے کیمرے بھی اس کے پاس تھے جس سے یہ سو فیصد اندازہ ہو رہا ہے کہ ریمن ڈیویس کسی عام ایکٹیوٹی میں یہاں نہیں آیا تھا وہ خصوصی طور پر جاسوس تھا اور جاسوسی ہی کر رہا تھا اور ایک بڑی جو اہم بات جب ریمن وہاں سے گرفتار ہوا تو یہ بڑا ہی کانفیڈنس میں تھا بڑے اعتماد کے ساتھ اس نے پولیس کو فیص کیا جیسے ہی اس نے لڑکوں کو گولی ماری اور یہ اترا اس نے خود ویڈیو بنائی سٹیلز بھی لی ہیں اتنا اس نے آرام سکون سے یہ پورا واقعہ کرنے کے بعد یہ اتر کے اس نے ان کی ویڈیوز بنائیں ان کی تصویریں لیں اور آرام سے دوبارہ آکے گاڑی لوگ کر کے پھر اندر بیٹھا ہے آپ اگر اس گاڑی کی ویڈیو غور سے دیکھیں تو جو کار کی ونٹ سکرین ہے اس کے اندر سے اس نے گولیاں اس طرح ماری ہیں کہ سکرین کا ڈسٹنس اس کو اندازہ تھا کہ کتنا رکھ کے میں نے فائر کرنا ہے جو سکرین کو تو نہ توڑے صرف ایک سراخ کر کے وہ سیدھا ان کے سر میں جا لگا ہے اس سے اس کے نشانہ بازی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے ہم نے لکومن صاحب شروع میں ہی بتایا تھا جب یہ ہم نے سارا کیس دیکھا کہ ریمن ڈیویس کسی بھی صورت میں سفارتکار نہیں ہے کوئی عام امریکی نہیں ہے یہ ہر حال میں خفیہ مشن پر آیا ہوا ہے اور یہ سابق فوجی ہے امریکہ کا اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس کے بلیک وارٹر سے بھی بہت زیادہ تعلقات ثابت ہوتے ہیں